حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت شیح ابو القاسم جنید دوسری صدی حجری کے آخر میں بغداد میں پیدا ہوئے آپ کے باپ دادا نہاوند کے رہنے والے تھے نہاوند ایران کے صوبہ خیال کا ایک خوبصورت شہر تھا حضرت جنید کا حاندان تجارت کے سلسلے میں بغداد آ کر آباد ہو گیا تھا آپ کے والد شیشہ گر کہلاتے تھے بغداد کے امیر تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا خود حضرت جنید حضاس کے نام سے پکارے جاتے تھے جس کا مطلب ہے ریشم کا سوداگر آپ کے مامو بھی ایک بہت بڑے ولی تھے وہ سکتی مالا فروش کہلاتے تھے آپ کا پورا خاندان تاجروں کا خاندان تھا اور دیانتداری کی وجہ سے پورے بغداد میں مشہور تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تربیت آپ کے مامو حضرت سکتی رحمت اللہ علیہ نے کی سات سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ شیخ سکتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگیں انہوں نے اپنے بانجے کی روحانی تربیت میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جب آپ سات آٹھ سال کے ہوئے تو بڑے بڑے علماء اور علیہ کی صحبت میں بیٹھنے لگیں آپ نے پہلا حج سات سال کی عمر میں شیخ سکتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی تربیت کے دن ختم ہو رہے تھے لیکن انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک ان کے پیر و مرشد زندہ ہیں وہ واز کی مسنت پہ نہ بیٹھیں گے دوسری طرف مرشد کا اسرار اب بڑھتا جا رہا تھا مگر وہ برابر ٹالتے رہے ایک رات انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو واز کہنے کی اجازت مرحمت فرمائے اس کے بعد آپ نے واز کہنا شروع کیا شیخ سکتی رحمت اللہ علیہ کے مکان پر اللہ کے نیک بندے جمع ہوتے تھے ایراک، ایران، مصر اور شام کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء آتے تھے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے رہے ان ولیوں میں ابو عبداللہ الحارس بن عصد المحاسبی بھی تھے وہ حضرت شیخ سکتی رحمت اللہ علیہ کے عزیز دوستوں میں سے تھے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے ان کی صحبت سے بہت فیض حاصل کیا آپ پر ایک اور ولی ابو جعفر القرینی کی شخصیت کا بھی گہرہ اثر پڑا شیخ جعفر کی وفات کے وقت حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ان کے سرحانے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شیخ نے مسکرا کر فرمایا جنید رحمت اللہ علیہ بہت دور دیکھ رہے ہو حضرت جنید نے نگاہ جکھا لی شیخ نے دوبارہ کہاں اب بھی بہت دور دیکھ رہے ہو بیٹے کے ہاتھوں میں اس تک نہیں معلوم ہو سکے کہ خدا ہم سے کتنا قریب ہے اس کی طرف دیکھنے کے لیے نہ اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ نیچے جب آپ کے مامو شیخ سکتی رحمت اللہ علیہ انتقال کرنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے آپ نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر فرمایا کہ آپ کے بعد آپ جیسا دوسرا اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا حضرت سکتی رحمت اللہ علیہ موت سے قریب تھے لیکن حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا خدا کی قسم تم سب با مروت بھی اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ بغدادی نے پورے تیس سال عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات رات بر عبادت کی اور عشاء ہی کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی ان کی نگاہ اور زبان میں عجیب تاثیر تھی ایک ہی نگاہ میں لوگوں کی قسمتیں بدل دیتے تھے آپ ایک روز اپنے حجرے میں محسوس مریدوں کو واز سنا رہے تھے کہ ایک مرید نے بہتیار ہو کر اللہ کا نارہ لگایا آپ کو یہ دخل اندازی بری لگی مرید کو قریب بلا کر سمجھایا کہ آئندہ کمزرفی کا مزاہرہ نہ کرنا ونہ نقصان اٹھاؤ گے مرید واز دوبارہ شروع ہونے کے بعد پہلے تو بیچینی سے پہلو بدلتا رہا اور پھر اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بہت افسوس ہے مگر کمزرف لوگوں کو اس محفل میں نہیں آنا چاہیے یہ کہہ کر آپ نے اس نوجوان پر نظر ڈالی اور اسی جگہ تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلوص کی تعلیم میں نے ایک حجام سے حاصل کی میں بچمن میں اپنے مامو اور مرشد کے ساتھ حج کے لیے مکہ گیا تھا وہاں کئی وقت کفاکہ ہو جاتا تھا پیر و مرشد کی ہدایت تھی کہ روٹی کے لیے کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا ان دنوں میرے بال بہت بڑھ گئے تھے اور مجھے ان سے وحشت ہونے لگی تھی میں ایک دن بازار گیا جہاں ایک حجام کسی دولتمند کے بال تراش رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ خدا کے نام پر میری حجامت بنا دوں حجام نے فوراں اپنے ہاتھ روک لیے اور دولتمند گاہ سے کہا کہ آپ ذرا انتظار کیجئے پھر وہ نہایت محنت سے میرے بال اس طرح تراشنے لگا کہ جیسے میں شہر کا کوئی محزز آدمی ہوں بال بنانے کے بعد اس نے کاغس کی ایک پڑیا میرے ہاتھ میں تھما دی جس میں کچھ درہم لپٹے ہوئے تھے اور عدب سے درہاس کی کہ یہ حکیر نظرانہ قبول کرنے مجھ پر بڑا احسان ہوگا میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی کہ اب مجھے سب سے پہلے جو کچھ ملے گا میں وہ تمام اس حجام کی نظر کر دوں گا کچھ عرصے بعد بسرے کہ ایک شخص نے مجھے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی میں فوراں وہ تھیلی لے کر حجام کی دکان پر پہنچا اور کہا کہ اگر تم اس کو قبول کر لو تو مجھے خوشی ہوگی حجام نے غصے سے وہ تھیلی میرے موہ پر مارتے ہوئے کہا میں نے تمہاری خدمت صرف خدا کیلئے کی تھی تم اس سے خدا کے نام پر تجارت کرنے آئے ہو خدا کی نام پر کام کرنے والے کسی سے محفظہ نہیں لیتے مشہور بزرگ صوفی منصور خلاج جنہیں ان الحق کنارہ لگانے پر پھانسی پر لٹکایا گیا تھا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے آپ کے شاگردوں میں ایک بزرگ شبلی رحمت اللہ علیہ بھی بہت مشہور ہوئے وہ ایک زمانے میں خلیفہ کے خانگی معاملات کے نگران تھے جب وہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے واز میں شریک ہوئے تو ان کی کائیہ ہی پلٹ گی اس قدر مست ہو گئے کہ بغداد کی سڑگوں پر نیمہ برہنہ حالت میں کبھی ہستے تھے کبھی روتے تھے ایک دن وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے جس نے انہیں دربار خلافت میں ایک بہت بڑے اہددار کی حیثیت سے دیکھا تھا پکار کر کہا دیکھو وہ شبلی دیوانہ جا رہا ہے شبلی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کہا خدا مجھے اور دیوانہ کر دے اور تمہیں ہوشمند بنا دے شبلی کا یہ نعرہ اس قدر مشہور ہوا کہ وہ جہاں سے گزرتے سڑک سنسان ہو جاتی ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا مزار بغداد کے محلے ایزیمیا میں ہیں جہاں آزاروں لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں شیخ جنیت رحمت اللہ علیہ کمسینی میں اپنے مامو اور مرشد حضرت شیخ سکتی کے ہمراہ صرف ایک بار حج کو گئے تھے وہ بار بار حج کرنے کے حق میں نہیں تھے وہ حج کو ایک روحانی سفر کا درجہ دیتے تھے وہ کہنا تھا کہ اگر یہ سفر آدمی اس طرح ادا کرے جس طرح حج کا حق ہے تو وہ اتنا تھک جاتا ہے اس کا دامن اتنا بھر جاتا ہے کہ پھر اسے دوسرے حج کی خواہش نہیں رہتی ایک بار عزت جنیت رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ کاش وہ شیطان مردود کو دیکھ سکتے جو فتنہ و فساد کا سبب ہے جب وہ مسجد سے باہر آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شریف صورت بوڑا اسا کے سہارے ان کی طرف آ رہا ہے جب وہ کچھ قریب آیا تو آپ کو وحشت ہونے لگی وہ حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ کے اور قریب آنا چاہتا تھا لیکن کوشش کے باوجود اس طرح راستہ ٹٹولتا رہ گیا جیسے ایک اندہ دیوار پر لکڑی مارتا ہوا کوئی دروازہ تلاش کر رہا ہو اسے نا امید ہو کر کہا جنیت رحمت اللہ علیہ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ نے ایک دیوار حائل کر دی میں وہیں ہوں جس سے ملنے کا تجھے بہت شوق تھا جنیت رحمت اللہ علیہ بغدادی کو اپنے شاگردوں سے بڑی محبت تھی ان کے ایک شاگرد کا چہرہ سیاہ ہو گیا نے بہت کوشش کی کہ یہ سیاہی کسی طرح ختم ہو جائے وہ جس قدر رگڑتا سیاہی اتنی ہی بڑھتی جاتی وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور کہتا اے اللہ شیخ جنیت رحمت اللہ علیہ بغدادی کی طفیل میرے گناہ بخش دے وہ تین دن تک اسی طرح کرتا رہا رفتہ رفتہ اس کی سیاہی دور ہو گئی اور چہرہ بالکل صاف ہو گیا اسے دوران میں اسے حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ بغدادی کا ایک خط ملا جس میں لکھا تھا میرے بیٹے آئندہ کوشش کرنا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ باعدب رہو اور گناہ سے بچو تمہاری ہاتھیں مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا تاکہ تمہارے چہرے کے سیاہی دو سکو حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ بغدادی کو اپنے ایک مرید سے خاص لگا ہوتا دوسرے مرید اس سے رشک کرتے تھے ایک روز آپ نے مرید کو ایک ایک مرگ دے کر ہدایت کی کہ اسے ایسی جگہ جا کر زبا کر دو جہاں کوئی دیکھ نہ سکی تھوڑی دیر بعد تمام مرید زبا کی ہوئے مرگ لے کر حاضر ہو گئے لیکن وہ مرید مرگ زندہ لے آیا اور اس کی یا شیخ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں خدا موجود نہ ہو یہ بات سن کر تمام مرید سخت شرمندہ ہوئے ایک مرتمہ حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں دکھنی لے گئے ایک آتش پرست طبیب نے ہدایت کی کہ آنکھوں پر پانی بالکل نہ لگے آپ نے پوچھا کہ پھر وضو کس طرح کروں گا طبیب نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے آپ آنکھوں کی روشنی یا وضو دونوں میں سے کسی ایک کو چلنے آپ نے معمول کے مطابق وضو کیا عشاء کی نماز ادا کی اور پوری رات عبادت میں گزار دی دن چڑھے طبیب معاینے کے لیے آیا تو حیرت سے پوچھا صرف ایک رات میں آنکھیں کیسے اچھی ہوگو آپ نے فرمایا وضو کرنے سے وہ اسی وقت مسلمان ہوا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا کہتے ہیں حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ جواب دیتے کہ ایسا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے وہ الفاظ خدا نے میرے دل میں ڈال دیئے ہیں اور میری زبان کو گویائی عطا فرمائی تھی اگر میں نے اپنی طرف سے وہ الفاظ ادا کیے ہوتے تو تمہیں ابھی لکھا دیتا آپ نے اپنے شاگردوں کو ہدایت کی تھی کہ آپ کی تمام تحریریں آپ کے ساتھ ہی دفن کر دیں جب حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ بغدادی کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی زبان پر تسبیح جاری تھی آپ چار انگلیاں باندے ہوئے تھے اور شہادت کی انگلی کھلی ہوئی تھی آخر سانس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پھر ہمیشہ کے لئے آنکھیں بند کرنی حصل کرانے والے نے آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا چاہا تو غیب سے ندائی اپنے ہاتھ میرے دوست کی آنکھوں سے الگ رکھو جو آنکھ ہمارا نام لے کر بند ہوئی وہ صرف ہمارے سامنے کھولی جا سکتی ہیں جب اس نے آپ کی انگلیاں کھول کر سیدھی کرنی چاہیئیں تو غیبی ندہ آئی جو انگلیاں ہمارا نام لے کر بند ہوئی وہ صرف ہمارے حکم سے کھل سکتی ہیں موسیقی موسیقی